اسلام علیکم ناظرین میں عبدالعزقین کے اکبر پر حاضر ہوں اور مارے ساتھ پاک لینز انٹرنیشنل ٹکٹ اکیڈمی کے وہ شخص کڑے ہے وہ پرسنلٹی کڑے ہے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں میں تو سب پلیئرز نکلتے ہوئے نظر آرہے پلیئرز پرفارم کرتے ہوئے نظر آرہے اور ٹورنمنٹس ہولڈ ہوتے ہوئے نظر آرہے لیکن یہ نظر نہیں آرہا کہ پیچھے کون ہے ان کو تیار کون کر آرہے ملک عمر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابقا لیجنڈ رہے ہے اور میناز پلیئر تھے اپنے وقت کے اور ساتھ یہ بھی پاک لینز کو ڈیریکٹر مونیٹر کرتے رہے ہیں ان سے پوشتیں کی کیا تاثرات ہے سلام علیکم السلام سر سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی کاوشے اور پاکستانک ریکٹ کی پروغ کے پاک لینز میں نوجوانوں کو ٹرین کرتے ہیں آپ لوگوں کی جو کاوشے پاکستان کے کابلے تاریف ہے لیکن ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیسے منیج کرتے ہیں سب کچھ اور کہاں سیاتی یہ انرجی آپ لوگوں میں بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اویسلی پہلے کرکٹ کھیلے بھی ہوتے ہیں ہمارا کام یہ ہوتا ہے جو اچھے ٹالینٹڈ پلیئر ہوں ان کو ملک کے کونے کونے سے اٹھا کے اپنی اکیڈمی میں لے کے جیسا کہ ملک ناصر صاحب نے بہت بہت ہی بہت ہی زبردست انیشیڈیو بھی لیا بہت ہی ایک گرانڈ ہے اس طرح سے ہماری چار اور گرانڈ ہے اور مور دن کیا کہتے ہیں ساڑھے چار سو بچے ہمارے پاس کھیلنا ہے ایک سے ایک ٹلینٹڈ ہے پہلے لوگ کھیلے بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا کیا ہے کہ بچے جو اپنے اپنے علاقوں میں کھلو ہمارے پاس 90% جو لوگ ہیں وہ کے پی کے ساتھ سے آئے بھی ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ کیونکہ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے وہاں پہ وہ کھیلتے ہیں گرانڈے بغیرہ نہیں وہ ٹینس بال بغیرہ کھیلتے ہیں پھر جب یہاں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ان میں سے بہت سے بچے ہوتے جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان میں ٹالنٹ ہے ان میں ناشرل ٹالنٹ ہے ہم اس کو اور زیادہ اس کو محنت کریں گے ان کو گائیڈ کریں گے ان کو ایک طریقہ کار بدایں گے جس طریقے پر چل کے وہ آگے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں ہماری کرمی کا نام روشن کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتائیے احسان اللہ ایک فاس برہے ہیں ہمارے زبردست نسیم شاہ ہوئے اس طرح ان کے بھائی ہوئے فران شاہ اور ارفان بہت بہت انتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ینگ سر اس وقت اتنے اچھے بیٹس میں ہیں جیسے ہم حسان نماز ہیں اور یہ ابھی ایک کھیلنے ہزور کرنا ہے ابھی یہاں پہ کھیلنے ہیں بہت سے بیٹس میں ہیں چھوٹے جو میں دیکھ رہا ہوں سکسٹین اور اگر یہ میند کرتے رہے اور آگے ایسی چلتے رہے جیسے ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں گائیڈ ڈائن ہوتی ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں میند تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا نام روشن نہیں کریں گے سر آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ لوگ جس اکیڈمی کو بتائیے ہو رہے ہیں ڈریکٹر آپ منٹر کر رہے ہیں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو پاکستان کرتے ہیں پاکستان کرکٹر آپ کو پاکستان کرکٹر آپ کو تکر رہے ہیں پہلی بات تو آپ نے ایکسپیکٹ کرنے کے اندر میں یہ ہوا ہے جو میں نے کہا ڈیکنسر صاحب نے اس کا اینی شیر لیا ہے چار اکیڈمی ہے اسیا میں کوئی بھی ایسی 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 ایسا پرائیویٹ آدمی نہیں ہے جس نے چار اکیڈمی بنائی ہیں ایک ہے تو چلو ٹھیک ہر کو بناتا ہے اگر آپ کو پاس اچھا ٹالینٹ ہوتا ہے ہمارے پر موٹ کرتے ہیں آپ کا ایک نام ہوتا ہے تو اس لئے آپ یہ سارا بناتے ہیں ہمارے پر ایک ایڈمی یہ ہی نہیں ہے کہ ہم کے گراؤنڈے ہیں ہمارے پر ان کو باقیدہ ہوسٹل جائیں اس میں بہت زیادہ سکیم ہم نے مطارف کرائی گیا جو ملک نسل صاحب کردے ہیں بہت سا پیسہ invest کردے ہیں اس لئے کہ پاکستان کو بہترین پلیر دی جائیں بھی اب میں آپ کو بتایا کہ یہ جو پلیر ہے اگر آپ مونگلیوں پر گینے تو ہمارے جو پلیر ہیں مور دن فورٹی پلیر جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین انڈر تھرٹین میں سلیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہ کھیل دی ہوتے ہیں انہی میں سے آگے نکلتے ہیں یہ سلسل چلتا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹیلنٹ ہے ہم لوگ ٹیلنٹ دے رہے ہیں ایسی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ہم لوگ بنا بنا کے ان کو تھوڑی سی ہمارے کوچیز بڑے زبردست ہیں ان کو چھوٹے چیزیں ان کی ہوتی ہیں تھوڑی چھوڑی چیزیں ان کی دوغلتیں ہوتی ہیں ان کو وہ صحیح کرتے ہیں پھر ان کو انس کی پریکٹس کرواتے ہیں پھر وہ سامنے لاتے ہیں کیونکہ کرکٹک ایسی گیم ہے کہ دے بڑی دے بڑی آپ اس کو اپس کو اپروو کر سکتے ہیں تو میرے حال ہے پاکستان میں جو بیسٹ پلیٹ فارم ہے وہ یہ پاکلین انڈرنیشنل کرکٹک ایدمی ہے پرائیویٹ میں کوئی بھی اتنی محنتی ہے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کرتا جو کہ پوری طرح سے فولی مانیٹر جس کو کرتے ہیں ایک اپنا سیٹ اپ ہے اور اس سیٹ اپ میں رہ کے اور اپنے پاس سے انویسٹ کر کے پیسہ لگا کے تو ہم لوگ جو ہیں جس کو اس طریقے سے پاکستان کی حدمت کر رہے ہیں ان بچوں کی حدمت کر رہے ہیں بہت سے ایسے بچے ہیں جو فوری نہیں کر سکتے ہیں اور ہمارے کوئی بہت زیادہ کوئی فیس بھی نہیں ہوتی ہے ہم کو ایسا ہم اپنے پلے سے پیسہ خرج کر کے ملک نیسر صاحب جو ہیں کیونکہ ان کو کرکٹ کو بہت شوق ہے بہت ہی زبردست ہیں بہت پیسہ انویسٹ کرتے ہیں بہت لوگوں کو آگے لاتے ہیں تو یہ میں سمیتا ہوں کہ ان کی ان کا یہ جو انہوں نے انیشیئیٹو لیا ہے ان کی کافشن ہے جو آج یہاں پر یہ کیاڈمی کھڑی ہیں چار گرونڈیں اس پاکستان میں اس لاہور میں آپ کی چار گرونڈیں اس بھرپور اور ساڑھے چار سپونے پانچ سو بچہ اس پر ڈیلی پریکٹس کر رہے ہیں دو ٹائم تو یہ اس کی ماشاءاللہ کامیابی ماشاءاللہ سر اور یہ جو مطلب مناظرین کو بھی بتا چلے کہ یہ جو ٹورنمنٹ چل رہے ہیں ساتھ پاکلانز انٹرنشنل پرکٹ ایکیڈمی میں پھر بتنا چاہوں گا کہ وہاہی دیکھ ایکیڈمی ہے جو بنتلے بیسز پر مور دن ایٹی نینٹی میچز رہتی ہے لیکن یہ جو سلسلہ ہے ٹورنمنٹس کے نکادات کا اور میچز کے نکادات کا بچوں کو اٹھے کرنے کا یہ جو ایونٹس آپ لوگ اگر نائز کراتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا اپنے آزرین کو جاری رہے گا نہیں انشاءاللہ بلکل یہ جاری رہے گا اس سے بچوں کی بہت فرق پڑتا ہے ان کی بیٹنگ ان کی بیٹنگ سکلز کے بہت فرق پڑتا ہے جیسے اب آپ نے بتایا کہ ہم لوگ ایٹی سے نائنٹی میچز پر منتھ ہم لوگ کھیلتے ہیں سارے اور ابھی یہ جیسے بہر ٹی میں ہم نے انٹر اکیڈمی ٹرنمنٹ کرا ہے اس میں بہر ٹی میں جو ہمارے اپنی لینے ہیں تو ان کو بہش کھیلنے کا میچ کا ایک تو مجھ کے ٹرنمنٹ پتا چلتا ایک پتا ہوتا کہ ہم نے کس طریقے سماج کھیلنا ہے اور کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ایک چھے پلائر کے لیے طریقے سے لوگوں بچوں کو ٹرنمنٹ ملتا رہے گا ہمیں بہت حالی انسان نظر آتا رہے گا ماشاءاللہ جزاک اللہ فریر ٹام تینکس سر یقینا سلام علمالک صاحب خود بھی تو ماشاءاللہ بڑے ممتاز ٹرکیٹر رہے لیکن ان کی خدمات ابھی ایز ایک کوچ اور ایز ایک منٹر ایز ایک ٹریکٹر اف پاک لائنز پاکستان ٹرکیٹ پاکستان میں ٹرکیٹ کی پوروغ اور خوصی طور پر اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے میں یقیناً قابل تحسین اور قابل تعریف ہے اللہ کریپ لوگ کی یہ سایہ ہماری سر پر اور ہماری نجوانوں کے سر پر سایہ ساری اور جاری رہے اور ٹھلے پھر لائد کی طرف چلتے ہیں